ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دس سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نیل کر آ رہی ہے الہباد ہائی کورٹ سے یوگی سرکار کو بڑا جھٹکا جہاں ہندو مسلمان کرنے آلے یوگی کو بڑا جھٹکا آزم خان کو راہت اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوسری جو بگ بریک ہی نیل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں راہل گاندی نے بتایا این آر سی سی ڈبل اے کو غیر سویدھانک پی ایم مودی دیش کی جنتہ پر تھوپنا چاہتے تھے سی ڈبل اے اور این آر سی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر تیسری جو بگ بریک ہی نیل کر آ رہی ہے کنگنا راناوت کے گھر پر بی ایم سی کا بلڈوزر کیا چلا بھڑک اٹھے بھکت جی ہاں مودی بھکت اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر تیسری جو بگ بریک ہی نیل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں کلیش یادہ انہیں بولا پی ایم پر اپنا حملہ جی ہاں یوگی سرکار کے خلاف جلائی رات کو مشال ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ بتاتے ہیں اگلی جو بگ بریک ہی نیل کر آ رہی ہے روس نے دیا بھارت کو بڑا جھٹکا جیہاں کہا چین اور بھارت آپس میں بات کریں مدہ سکتی ہم نہیں پڑھیں گے بیچ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ بتاتے ہیں اگلی جو بگ بریک ہی نے ایل کر آ رہی ہے اسدی نویسی نے بولا پی ایم پر اپنا حملہ کہا چین کے آگے موڈیز نے ٹیک دیئے گھٹنے جیہاں زبردست طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ بتاتے ہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کنگنر اناوت کا سنجے راوت پر پھر سے حملہ کہا آج میرے گھر پر بلڈوزر سے چلایا ہے کل ان کا گھمن چوڑے گا یہ وہی کنگنر اناوت ہے جو کہ بتا دوں آپ لوگ کو ببیتہ فوگاٹ کا ساتھ دے رہی تھی ہندو مسلمان میں جیہاں جاہل بول رہی تھی جماعت کے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے اکلیش یاداؤ کہ سپورٹ میں اتری پریانکہ گاندھی جیہاں انہوں نے بھی مشال جلا کر کیا یوگی سرکار کا بھائنڈہ پھوڑ کس طریقے سے ہندو مسلمان چل رہا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے خبر دیں گے وہیں پر آپ لوگ بتاتے ہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے یہاں پر اسد دین ویسی نے نکالی ساری بڑھات یوپی پر جیہاں کہا کرائم ریٹ سب سے زیادہ ابھی بھی چل رہا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں یہ کر کر دیں گے خیر چلی بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر گیوٹ دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں علاباد ہائی کورٹ نے ہندو مسلمان کرنے والے یوگی کو دیا بڑا جھٹکا اور آزم خان کو راحت آپ لوگ کو بتاتے ہیں آزم خان کو جان بوچ کا ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور یہ ٹارگٹ اور کوئی نہیں بلکہ یوگی سرکار کر رہی ہے آپ لوگ بتا دیں کہ پور پردان منطری یعنی کہ آزم خان کو یہاں پر علاباد ہائی کورٹ سے کافی بڑی راحت ملی ہے دراصل یوگی سرکار دوارہ ان کا ایک ریزورٹ گرایا جا رہا تھا جس پر سے پہلے سے جو یہ ویواز چلتا رہا ہے آپ لوگ بتا دیں آزم خان کے اوپر جتنے بھی زیادہ تر کیس ٹھوکے گئے ہیں وہ سب گیر سمیدھانی کے اور جھوٹے کیس لگائے گا اس میں صاف صاف آزم خان نے اس پر ابھی بیان دیا تھا ریسنٹلی ان کا کہنا تھا کہ جان بوچ کر ان سے جو ایسا بھیوار کیا جا رہا ہے جیسے ایک ٹیرریس جی ہاں یوپی میں آپ جانتے ہیں ابھی یوپی کا سی ایم سی ایم یوگی ہے اس لیے جو یہاں پر اس کی چل رہی ہے تو آزم خان کے ساتھ اتنا برا بھیوار کیا جا رہا ہے جیل میں بلکل ایک ٹیرریس کی طرح اور یہ آزم خان نے کہا ہے کہ وہ اس کا جواب ضرور دیں گے باہر آ کر داثر آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہاں پر علاباد ہائی کوٹ نے یوگی کو فٹکار لگاتے ہو کہا کہ پیرے پورے ثبوت لاکے دی جانے اس کے بعد ہی ریزورٹ گرانے کی بات کی جائے آپ لوگ کو بتا دیں آزم خان پورو منتری جن کا ریزورٹ گرانے کی بات چل لیتی اس پر سے اب حالاباد ہائی کوٹ نے زبردست طریقے سے روک لگا دی یعنی کہ موڈی کے اند بھکتوں کو اور یوگی کے اند بھکتوں کو بڑا جھٹکا خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور انگلی بگ بریگنگ کی طرف بتا دیں انگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے اسد دین اویسی نے بولا پی ایم پر اپنا حملہ کہا سی ڈابلے اور اینار سی غیر سویدھانک جان بوچ کر دیش کی جنتہ پر تھوپنا چاہتے تھے پی ایم موڈی اور امید شاہ دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں ایک بار پھر سے اسد دین اویسی نے سی ڈابلے اور اینار سی پر اپنا حملہ بولا ہے ان کا کہنا آئے دن جو یہاں پر پی ایم موڈی اور جو ہمارے گرہ منتری امید شاہ صاحب تھے وہ جا کر کہتے تھے کہ اینار سی اور سی ڈابلے تو آ کر رہے گا وہیں ہمارے دیش کا پی ایم اور کچھ بھاشا بولتا تھا کہ ابھی تو اس بارے میں سوچ ہی رہا ہے تو یہاں پر اسد دین اویسی نے بولا کہ دونوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں یعنی کہ دونوں کی میجورٹی نہیں تھی دونوں ہی الگ الگ بول رہا تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیش کی جنتہ پر کس طریقے سے یہاں پر دباؤ ڈالا جارہا تھا اور ایک ایسا خانون لائے جارہا تھا جس میں 99% تو پھر دیٹینشن سینٹر ہی چلے جاتے تو پھر ایک کام کرتے ہم کے پی ایم موڈی اور امیت شاہ کو اس دنیا میں چھوڑ دیتے جو ان کا من کرتا اور وہ وہی کرتے یعنی کہ گودی میڈیا جو کہ تھوک کے چاٹتی ہیں ان کی اور پی ایم موڈی اور گرے منتری امیت شاہ کی ساف ساف پول کھولتے ہوئے نظر آئے ہیں اسد دین اویسی خیر چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے کنگنا رناوت کی گھر پہ بی ایم سی کا بلڈوزر کیا چلا بھکتوں کو لگ گئی آگ جب یہ کنگنا رناوت ہندو مسلمان کر رہی تھی جب یہ ببیتہ فوگاٹ جیسی جس کو ایک خان نے ہی بنایا عامر خان نے ایک فلم میں لے لیا اس لیے لوگ اس کو پہچھانے لگے اس کا ساتھ دے رہی تھی کہہ رہی تھی سج بات ہے جو تبلیغ جماعتیں وہ جاہل ہیں اور ایک نمبر پر بنی ہوئی جب اس کی بہن کو بگویتہ فوگاٹ کی بہن کو کورونا نکلا تو پھر اس نے اس کو باہر کیوں نہیں نکالا اور کنگنا رناوت جیسے لوگ صرف ہندو مسلمان کرتے ہیں صرف اپنے ہاتھ دھوتے ہیں بہتی گنگا میں کنگنا رناوت کے گھر پہ آج مانا کہ بلڈوزر چل گا ہے بی ایم سی کا لیکن لگتار سنجے راوت سے بھڑتی نظر آ رہی ہے کنگنا راوت اس سے پہلے بھی اس نے سنجے راوت کو بہت ہی گندی بھاشا میں اس نے جواب دیا ہے میرا کیا اکھار لوگ ہے اس کی اوقات کیا ہے اور اس نے پھر ایک بار کیا گھمن ٹوٹے گا تو اب جب خود پر آئی تو ذرا میں جان نکل گئی خود کے گھر پہ بلڈوزر چلنے لگا تو اور جب ان تبلیغی جماعت والوں کو جانور جاہل بول لئی تھی جب اس کو کچھ نہیں تھا اور کس کو سپورٹ کر رہی تھی رس ایس کے لوگوں کو جس کو لوگ سب سے زیادہ جس میں گھنڈا گردی کے لوگ بھرمو ہیں اس کو صحیح بتاتی ہے جو ہندو مسلمان لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کو صحیح بتاتی ہے اور سشان سنگھ والے معاملے میں یہ اپنے ہاتھ دھوتی ہوئی نظر آتی ہے زبردست طریقے سے سنجے راوت نے حملہ بولا ہے کہا ہے کنگنا راناوہ جب تک معافی نہیں مانگے گی تب تک یہی ہوگا انجام کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ٹپڑیوں کا یوز کیا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں کو بتا دیں بدنام کر رہی ہیں یہ مہاراشتہ کی سرکار کو اس کے لیے ہی یہاں پر اس کو یہ سبق سکایا گیا ہے کنگنا راناوت کو خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نگل کر آ رہی ہے اکلے شیادہوں نے بولا یوگی سرکار پر اپنا حملہ کہا پانچ منٹ کل رات کو آپ لوگ بتا دیں مشاہل جلائی گئی تھی جس کے چلتے زبردست طریقے سے یوگی کا ورود کیا گیا ہے دیش کو آزاد کرانے کیلئے جیہاں بی جے پی کی سرکار سے دیش کو اگر آزاد کرانا ہے تو اکلے شیادہوں نے یہ محیم چھڑی تھی کہ پانچ منٹ جو ہے ہم مشاہلے جلائیں گے اور لوگوں نے ایسا ہی کرا بھی آپ لوگ بتا دیں بی جے پی کی سرکار جہاں جہاں پر ہے وہاں وہاں لوگوں کی بہت ہی بری حالت ہے یعنی کہ ریپ خون مڈر یہ عام سی بات ہو گئی اور آپ یو پی کا اتحاس نکال کے دیکھ لو اس سے پہلے ملائم سنگھ یادہوں کی سرکار جب تھی کبھی بھی ہندو مسلمان نہیں ہوا یو پی میں یہ جب سے یوگی سرکار آئی ہے مطلب وہاں کا دیش کا جو ہے ناک نقشہ ہی بدل دیا اس نے بلکل جہاں کا یہ رہنے والا یعنی کہ یو پی کا بلکل ایک طریقے سے وہ ہی بدل دیا ہے اس نے اتحاس تو جس طریقے سے ہندو مسلمان ہو رہا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یوگی کے راج میں سب اندھ بھکت تھے خیر چلیئے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی روس نے دیا بھارت کو بڑا جھٹکا جیہاں دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں روس نے صاف صاف بول دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں نہیں کرے گا بھارت کی کوئی بھی مدد آپس میں دونوں دیش جو ہے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور اس معاملے کو جل سے جل سلجھا لیں دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں بھارت اور چین لگتار مددہ سا کی بات کر رہے تھے ایسے میں آپ لوگ کو بتا دیں جو روس ہے اس نے کنارہ کر لیا اس کا کہنا ہے بھارت سے کہ آپ لوگ جو یہاں پر خود ہی نپٹارہ کریں اس چیز کا اور جو ہے آپس میں جو بھی بنتا ہے مددہ سا دونوں دیش بیٹھ کر آپس میں بات کریں خیر چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ایک بار پھر سے جو یہاں پر زبردست طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آیا راہل گاندی جی ہاں بولا پی ایم پر اپنا حملہ کہا دیش آج جس اس تھیتی میں پہنچ گیا اس کا ذمہ دار کو وہ نہیں بلکہ خود پی ایم مودی ہے جی ہاں آپ لوگ بتاتے ہیں لوگ ڈاؤن کو بتایا مرتیو ڈنٹ دراصل راہل گاندی کا کہنا ہے جس طریقے سے لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا جس طریقے سے لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے ٹرینوں کے نیچے آ کر بھکمری سے مر گئے یہاں تک کے پیدل چل چل کے اس کا آپ لوگ بتا دیں راہل گاندی نے صاف صاف اس لوگ ڈاؤن کو مرتیو ڈنٹ بتایا ہے کہ ہم پی ایم مودی کی وجہ سے آج دیش کی استطی پوری طریقے سے ڈاماڈول ہو چکی ہے آج دیش میں صرف ہیٹ سپیچ کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا ہے دلی میں کپل مشرا جیسے لوگوں کو پال رہی ہے بی جے پی کی سرکار جیہاں راہل گاندی نے بتایا پوری طریقے سے گیر سمدھانی ان کا کہنا ہے کہ پی ایم مودی نے یہ لوگ ڈاؤن نہیں لگایا تھا یہ مرتیو ڈنٹ تھا جو کہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی آپ لوگوں بتا دوں اس سے پہلے بھی نوٹ بندی میں بھی کئی لاکھوں لوگوں کی جان گئی تھی لیکن جب سے لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے تب سے کروڑوں لاکھ لوگوں کی نوکریاں تو گئی گئیں لیکن کئی بیچارے پرواسی مزدور اپنے گھر کے لیے نکلے تو صحیح لیکن وہ پوچ نہیں پائے اور اس بات کو اگر آپ دل سے سوچو گے تو آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے جیہاں اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس طریقے سے بینہ سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اس کا کہیں نہ کہیں اثر ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں پر آپ لوگ بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے زبردست طریقے سے نیٹ پرکشا پر سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کا عادش جیہاں سترہ ستمبر سے ہی ہوگی نیٹ پرکشا دراصل آپ لوگ بتا دیں اس کے لیے کیاچی کا ڈالی گئی تھی ٹالنے کو لیکن ساف ساف عادش دے دیا گیا ہے کہ نیٹ پرکشا سترہ ستمبر سے ہی شروع ہوگی یعنی کہ بڑا جھٹکا لگا ہے خیر آپ لوگ بتا دیں اگر آپ بھی پور جو دل سے پی اے موڈی کی ان سبی غلط نیتیوں کا دل سے ویروت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہمیں ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بندے ماترم جہن